اعوذ باللہ بنشید وارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ ویڈ دینیم آف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے آج ایک اہم ترین ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشن لائے ہوں اڈھاک رلیف الاؤنسز تھرٹی فائی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ سکیل ایک سے سکیل بائی سکیل اور اس کے علاوہ پرموشن اینڈ اپ گریڈیشن کی ایک مکمل وضاعت جاری کی گئی ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے گورنمنٹ آف دی پنجا فائنانس ٹیپارٹمنٹ کی طرف سے تو اس کی کوئریز ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے آج شیئر کرنی ہے جو نوٹیفکیشن ہے اس کا سبجیکٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی میں نے وضاعت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ اہم تری نوٹیفکیشن ہے یہ انہوں نے اس کی مکمل وضاعتی جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیا ہے فائنانس ٹیپارٹمنٹ نے تو اس کی ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریوکیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں امید آپ لوگ ضرور اس کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ لوگ کے ساتھ ہی طرح لیگل لا ٹیسٹ انفارمیشن آتی رہے انفارمیشن لیٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ لیکن اتھینٹک ضرور ہوگی تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کی کوئریز ہیں پہلے اس کا کوسٹین اس کے ساتھ انہوں نے آنسر اس کو کمپیریزن کیا ہے فرسٹ آفال آپ دیکھ سکتے ہیں پیدر ایڈھاک ریلیف اللونسز 2023 شیل سٹینڈ فروزن آن دی بیسک پی ایس آف 30 جون 2023 اور ایٹ ویل انکریز ویڈ دی انکریز ان پی ڈیو تو پرموشن آر اینی ادھر ایونٹس اس میں یہ کہا گیا کیا ہاں ایڈھاک ریلیف اللونسز 2023 بنیادی تنخواہ پر 30 جون 2023 تک منجمد رہے گا یا یہ پرموشن یا کسی اور ایونٹ کی وجہ سے تنخواہ میں اضافے کے ساتھ بڑھ جائے گا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایڈھاک ریلیف اس کی اگینس جو سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کالم میں ایڈھاک ریلیف اللونسز 2023 ایس سٹوڈ فروزن آن دی بیسک پی ایس آف 30 جون 2023 ایٹ ویل ناٹ انکریز یعنی ایڈھاک ریلیف اللونسز 2023 بنیادی تنخواہ پر 30 جون 2023 تک منجمد کر دیا گیا ہے یہ پرموشن یا کسی اور تقریر کی وجہ سے تنخواہ میں اضافے کے ساتھ نہیں بڑھے گا نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے کہ ایڈھاک ریلیف اللونسز 2023 will stand frozen then in promotion cases where incumbent pay is fixed on the initial first stage of the relevant pay scale whether it will remain frozen on the basic pay of 30 جون 2023 or will the increase decrease as per the initial stage of higher scale like was the case of fresh appointment تو اس میں ویری سیمپل یہ کہا گیا ہے کہ اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا ان نے کہا اس میں کیا ایڈھاک ریف اللونسز 2023 پرموشن کی معاملات کے مقابلے میں منجمد رہے گا جہاں موجودہ تنخواہ متلقہ pay scale کے لیے ابتدائی پہلے مرلے پر تیہ کی گئی ہے کیا یہ 30 جون 2023 کی بنیادی تنخواہ پر منجمد رہے گا یا پھر ایڈھا سکیل کے ابتدائی مرلے کے مطابق اضافہ کم ہو جائے گا اسی طرح نئی جو برتی کے معاملے میں تو اس کے اگینسٹو نے کہا ہے کہ ایڈھاک ریلیف اللونسز 2023 as stood frozen on the basic pay as of the 30 جون the implied promoted upgraded would continue drawing ad hoc relief allowances 2023 at the existing rate یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ promoted upgraded would continue رہیں گے drawing ad hoc relief allowances 2023 at the existing rate however if the rate of allowances is less than the minimum of the pay scale تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایڈھاک relief allowances 2023 کی اجازت دیتا ہے جیسے کہ 30 جون 2023 تک بنیادی تنخواہ پر منجمد ہے ترقی پانے والے ملاسمین موجودہ نرخوں پر ایڈھاک relief allowances 2023 جاری رکھیں گے البتہ اگر allowances کی شرح تنخواہ کی کم از کم سکیل سے کم ہے جس میں ملاسمین کو ترقی یا اپ گریڈ کیا گیا ہے وہ میک میں کے وضاعتی خط جو پیراگراف اس کا چار اور پانچ کے مطابق کم از کم آلہ پر سکیل اور پر ایڈھاک relief allowances حاصل کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ اس کی جو جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کو جو وضاعت جاری کی گیا ہے اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی یہ تیس دسمبر 2023 کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاسمی لائک شیئر کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح legal attest information آئے تو آپ لوگوں نے اس چینل کو لاسمی سبسکرائب کرنا ہے